وقت امران خان کو یاد کر رہے ہیں امران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں اسرائیل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اب ہم تمام فلسطین پر قبضہ کریں گے اب ہم عرب ممالک کو خبردار کر رہے ہیں اگر کسی نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا دوسری طرف حماس نے اسرائیل کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے دوستو اسرائیل عرب مگرور تھے ان کا خیال تھا کوئی ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سے مسلمان ان کے مکروز تھے ایک مسلمان خاتون یہودی کی دکان پر سودہ سلف کریدنے کے لیے گئی کچھ یہودی عباش نوجوان اس موقع پر جمع ہو گئے وہ مدینے کی اس بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا چاہتے تھے چنانچہ یہودی لڑکوں نے اس کے کپڑے پھار دیئے ایک مسلمان اتفاق سے اس بزار میں مجود تھا اس کی گہرت نے گوارہ نہ کیا چنانچہ اس نے ایک آدمی کو جہنم واصل کر دیا یہ دیکھتے ہی تمام یہودی اس پر ٹوٹ پڑے چنانچہ وہ مسلمان لڑتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا آپ نے صبر و تحمل کا مظہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بزار میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنا شروع کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو خبردار کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑایا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ان لوگوں کے کلوں کا محاصرہ کر لیا گیا اب یہودیوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم تو بہت بڑی گلتی کر بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کلوں کے اندر بھوکے پیاسے بیٹھے تھے چنانچہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہتھیار ڈال دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے آپ ہمارے مال و جائدات میں جو چیز چاہیں اپنے قبضے میں لے لیں اور ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی جان بخش دیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے نقل مکانی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جان بخش دی ان لوگوں کو مدینے سے جلا وطن کر دیا چنانچہ یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اب یہ لوگ اپنا بدلہ لینے کے لیے مکہ والوں کو جنگ کے لیے اُبھارنے لگے اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے امن کا معاہدہ کیا اور چودہ سو کا لشکر لے کر یہودیوں کے مقابلے کے لیے نکلے دوسری طرف یہودی بھی تیاری کر رہے تھے ایک دن وہ کھیتی باری کا سمان لے کر باہر نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے کلوں کے باہر کھڑا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ واپس کلوں میں بھاگ گئے کئی صحابہ اکرام نے یہودیوں کے بڑے کلے کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر وہ سب ناکام ہوئے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے کلے کو فتح کیا دوستو اب ہم لوگ اس مین پوائنٹ کی جانب آتے ہیں یہی وہ موقع تھا جب یہودی مسلمانوں سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے لگے کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے ایک قبیلے کو ختم کر دیا گیا تھا جب دوسرے کو بھی جلاوطن کر دیا گیا خیبر کے بعد یہودیوں کا مدینے میں نام و نشان ختم ہو گیا جو یہودی باچ نکلے وہ شام کی جانب روانہ ہو گئے چنانچہ یہ راستے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ تمام واقعہ جب یہودی مسلمانوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو انہیں مسلمانوں سے شدید نفرت ہونے لگتی ہے یہ آج بھی خیبر سے پیار کرتے ہیں اور پورے عرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کے مطابق پورا عرب ان کا ہے لہٰذا وہ اس کو ہر صورت میں حاصل کریں گے دوستو یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب یہودیوں کی پوری دنیا پر حکمرانی ہوگی اسرائیل یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ پورے عرب ممالک اس سے خوف زدہ ہوں فلسطین کا بچہ بچہ آزادی کی کوشش کر رہا ہے فلسطین کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے گھر کے دو تین افراد شہید نہ ہوئے ہوں کل فلسطین کے ایک نوجوان کے جنازے پر ایسا موجزہ ہوا جس نے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیئے کیونکہ یہ جنازہ خود با خود قبرستان کی جانب جا رہا ہے لا الہہ اکلاللہ لا الہہ اکلاللہ موسیقی لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ